میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت دلی عید مبارک آپ کو کچھ حامل ہو سلامت رہو خوش رہو پاکستان کی سلامتی ہو اور اس ملکی اور تمام لوگوں کی سلامتی ہو میں آج جو ٹاپک کے بات میں چاہ رہی ہوں وہ ہے منشاعت منشاعت میں بہت ساری شراب سے لے کے ایران سے لے کے اور افین سے لے کے یہ سب چیزیں جو ہے وہ منشاعت میں آتی ہیں تو لیکن جو سب سے اس وقت خطرنا ہے جو ہمارے بچوں کے کبزہ کر چکتی ہے وہ ہے آئیس آئیس کے لیے میں آپ سے بتاتی جاؤں کہ آئیس جو اس وقت بہت جلدی جلدی پھیل رہی ہے کیونکہ اب بالکل ہمارے قریب ملک سے آ رہی ہے پہلے یہ دور سے آتی تھی جنوبی فریقہ سے آتی تھی اب یہ ہمارے پروسی ملک سے آتی ہے اور یہ کیمیکل سے بتایا ہوتی ہے افیم ہوئی یہ ایک پودے ہیں پودوں کے تھو ہوتی ہے اور نیچرلی پودے ہوتے ہیں اس میں اتنا پولم لیکن جو کیمیکل سے تیار کی یہ ہے یہ خود زیادہ خطرنا ہے یہ کچھ سال تک ہوتی اس کے بعد دن اور دن انسان اتنی اس کا اتنا لانگ ٹائم اس کا گزار نہیں سکتا ہوتی ہے آج میک نیوز دیکھ رہی تھی گزرنا والے میں بھائی ڈیتھ ہوگی چار دو بھائی تھے اور دو قزن تھے اور یہ بڑی خطرناک خبر تھی جو کہ انہوں نے یہ دنوں میں انہوں نے ڈرگز یوز کی تو یہ مام سے پوچھے جن کے صورت بچے جن کے دو گھر کے بچے اور کھاتے پیتے گھروں کے بچے اور پڑھ رہے تھے وہ بچے سٹوڈنٹ تھے تو وہ چار سی خاندر کی جو بچے ہیں چلے جائیں ان سے پوچھئے تو اس سے پہلے کہ یہ ایسا وقت آئے آپ کے بچے بیٹھے کے بیٹھے سوئے کے سوئے رہے جائیں تو آپ بچوں کو ضرور افسر کیجئے گا آپ کے بچوں کے دوست کون ہیں کہاں جاتے ہیں آپ تو کیسے سوتے ہیں کیا کھانا صحیح کھاتے ہیں اور چچڑے تو نہیں ہیں اور جھوٹ تو نہیں بولتے اور کچھ کچھ ٹائم کے لیے غائب تو نہیں ہو جاتے یہ چیزیں آپ کو بالکل دیکھنی پڑیں گی تو خواتین حضرات ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس بچے جھوٹ بول رہے ہیں اور ڈارمال سہٹ کے اقتتے کر رہے ہیں بتمیزی کر رہے ہیں اور پھر یہ ایک ڈارمال بچے کی حالت نہیں ہوتی جب وہ کسی بڑے سے بتمیزی کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی نفسیات ہوتی ہے تو مالک کو پریشان ہو جانا چاہیے اور شار ہو جانا چاہیے چکنے ہو جانا چاہیے اور اپنے بچے کو ابزارف کرنا چاہیے تو آپ بیسرز کو کنٹرول کر لیں گے تو کنٹرول کر سکتے ہیں آئیز جو ہے آئیز ایسا نشہ ہے کہ جب یہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ان کو پہلے دن جب پیتے ہیں تو یہ ڈوبامین جو ہمارا ہارمون ہے یہ بہت فاسٹ کام کرتا ہے اور سیر تیز تیز کام کر رہا ہے ہر چیز ہارٹ ٹیز کام کر رہا ہے پیٹ پریشر تیز ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتے کہ ہم سپر ہو گئے ہم سب سے طاقتوار ہیں تو وہ بہت ایکٹی ہو جاتے ہیں پہلی دور پیٹین کو بہت انجوئی کرتے ہیں جیسے ہم لوگ انجوئی کرتے ہیں کوئی ہمیں اوارڈ مل جائے تو ہمارا زندگی کا ایسا کام کرنا چاہتے ہیں ہمارا کام جو بجے ہمارا دیکھتے ہیں کہ ہمارا خاندال میں کی بچے ڈاکٹر ہماری فیاملی میں کوئی ڈاکٹر یا کوئی بڑی پوسٹ پہ چلا گیا ہے ہمیں کچھ ملتا ہے تو ہم بڑے ہیپی ہو جاتے ہیں وہ جو ہیپی ہوتے ہیں وہ نیچرل ہوتی ہے وہ بھی ڈوبامین ہارمونز کی طرف سے انکریز کرتا ہے سب ہمارے خوشیاں لیکن وہ ہمارے پاس ہمیشہ رہتی ہیں جب بھی اس کو کبھی دس سال پہا سال محسوس کرنا ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ جو بچے ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے ڈوبامین کا ان کا جو برین کا فاسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہستے ہستے ہیں پھر دوسری تیسری چوتھی اس میں وہ چیزیں ان کو نہیں ملتے ہیں پھر یہ چچڑ ہونا شروع کیونکہ وہ کیوں نہیں ہیں ہمارے پاس تو جب بھی یہ بچے ڈرگز چیز کریں خدا آرہ یہ بچے جب بھی یہ آپ کو پتہ چلے کچھ سائنس سیمٹرم آپ کو لگیں کہ اس نے پی ہیا تو اس کو اس وقت نصیحت نہیں کریں اس کو چھیڑے نہیں اس وقت کیونکہ وہ اس وقت سپر ہوا ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں کہیں جب وہ ایک نارمن نہیں پی رہا ہے اس سے بات کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے کہ اپنے بچوں کو آپ نے جو ہے میں سمجھتی کہ ضرور ضرور اس نے کا علاج کروائیں جیسے بھی ہو سکتا ان کا علاج کروائیں تو جب آپ علاج کروائیں گے سینٹر میں یا کسی بھی ایسے گورنمنٹ کے سینٹر میں تو اگر جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا تو چانسیز ہوتے ہیں کہ وہ جلد ہی کو جائے لگا تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ دن تو تکلیف اس کو ہوگی جب وہ اس چیز سے پورا پویزن پھیل جاتا ہے پورے آؤٹ ہوتا ہے واش ہوتا ہے پھر باڈی پھر ان کو انڈور کا علاج کر رہے ہوتے ہیں ان کو اسے ملنے لے دیتے ہیں تو وہ سب چیزیں نہیں مل رہی ہوتی تو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے بخار بھی ہوتا ہے جسا ہی ہوتا ہوتا ہے لیکن وہ نکل رہا ہوتا ہے اس کے لیے نوے دن سو دن کا پیریڈ تو ہوتا ہے اس کے بعد فیملی کا کام ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح سے ایک بات یاد رکھیے گا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کیجئے گا ان سے بڑی محبت سے بڑے پیار سے بڑی اچھی طرح ان سے رہی ہے اور ان کو خوش رکھنے کیونکہ سب سے پڑھ کے ان کی ریسپیکٹ کا خیال کرتے ہیں کیونکہ باہر آتے ہیں تو پرشتدار لوگ فرینڈز اس کو کہتے ہیں تو تو نشہی ہے نشہی ہے ہونے کے نشہی تو لیوز نہیں لیکن وہ بیماری من جاتی ہیں جب بیماری من جاتی ہے خواتین و زراعت تو وہ پھر بیمار ہوتا ہے لیکن جب باہر آتا ہے پھر اس کو لوگ وہی کہہ رہے ہیں دانے دے رہے ہوتے ہیں اچھا برا کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر اسی طرح میں چلا جاتا ہے اس کا وہ ایٹموسفیر اس محول کوشش کریں وہاں سے چینج کر دیں اور اس کو رسپیکٹ دیں اور اس باتوں کو دورا ہی نہیں کیا پیتے تھے نہیں پیتے تو اس کو عیدت اس کے ساتھ پوزیٹیو رہیں اور اس کو خوش کرنے کوشش کریں جب وہ علاج کر کے آتا ہے پھر وہ دیکھئے اس پر ذمہ داری دیں اس کی جو لوگ کرنا چاہتا ہے اس کو اپریشیٹ کریں اس کے ساتھ رہیں خوش رہیں اور آپ کو برداشت کرنا پڑے گا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا آپ کو بیمار کی خاطر یہ اپنے ہاں کو چیز کرنا پڑے گا خاطر آپ اپنے پیاروں کو پیار کرتے ہیں تو میں سمجھ دیوں کہ یہ جو عائز ہے اس میں خواتیر بہت زیادہ مورٹ ہے خاص کر کے جو بچی ہیں میں سمجھ دیوں کہ 14-15 سال تین ایج جو ہیں یہ سکولوں سے لے کر آتا گھروں سے جا رہی ہیں اور بار چھوپے سے پی رہی ہیں اور یہ اس طرح کو نارمل لے رہی ہیں کوئی ایسی چیز کو اپنے گھر میں دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ شیخی کی چیز بوتل ہے پائپ ہے یا اس قسم کی چیزیں تو آپ دیکھیں تو چھونگ جائیں یہاں ان کے بیگ دیکھیں ان کی فرنڈز کو دیکھیں تو لڑکیاں سے بہت زیادہ مورٹ ہو رہی ہیں اور یوں بچی ہو رہی ہیں اور پھر ان کو لانا اور ان کو واپس یہ سب کچھ کرنا کام ممکن ہو جاتا ہے خواتین حضرات میری خواہش ہے کہ اس پر سب کو عقام کرنا چاہیے سب آواز اٹھانے جو جو آپ لوگ کر سکتے جہاں جہاں آپ کو ضرور بولنا چاہیے میں بچوں کے لئے اپنے آسپورٹ محول کی فکر کرنی چاہیے اور یہ ہمارا ہی زندگی کا مقصد ہے اور اسی لئے ہمارا یہاں ہم ایک بسری کی حیل پھریں زندگی کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ گھر تک محدود رہیں فیملی تک محدود رہیں آپ بس آپ کے بچوں میں نہیں ہیں تو کوئی باپ نہیں پروسی کو بچوں کو دیکھ کے اندر چلے جانے اگر پروسی بھی تم کے ماں کو سمجھائیں کہ اپنے بچوں کو ابھی سے اس کا کچھ کریں پہرنا یہ آپ یقین کریں گی ایک سے دو دو سے تین اور یہ کیونکہ یہ میں نے آپ سے کہا دی یہ گیترنگ میں ہوتا ہے یہ جو سب چیز ہوتی ہے یہ گیترنگ میں ہوتی ہے گیترنگ کے علاوہ یہ لوگ نہیں پیتے ہیں یہ دو تین لوگ ہوتے ہیں یہ ایک بہت خطرنا چیز ہے اچھا ہیرون کچھ چیز ہوتی تھی ہیرون لوگوں اکیلے میں پی لیتے ہیں چرز میں پی لیتے ہیں لیکن اب یہ جو آئیس ہے نا یہ آئیس تو گیٹ ٹوگیتر ہوتی ہیں دیکھا نا اپنے پارٹیز میں بھی رہی ہیں تو یہ ایک بڑا لوگ اپنے فیسس کو اپنے بیمیوں کو بھی انوال کر دیتے ہیں بیمی اپنے شوہر کو انوال کر دیتی ہیں تو یہ آپ اور ہم سب کو دیکھنا ہوگا یہ سب چیز کو جس کے لیے ہم بات کرتے رہیں گے آپ سے ملتے رہیں گے ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے لوگوں سے ملیں اور ایسے جنہوں نے ایکسپیرینس ہو جنہوں نے چھوڑی ہو اور جو ہمیں ایکسپیرینس شیئر کریں اور جو پی رہے ہوں ہم ان کا بھی انٹرویو کریں ہم آپ سے جلدی ملاقات کریں گے خدا فیس جہاں پی رہے ہیں خوش رہے ہیں لیکن میں ایک بات زیبو کہوں گی آپ لوگ پلیس سسکرائب کر لیا کریں چینل لائک کر لیا کریں کسی کے کہاں میں کوئی ایک بات تو کلک کرے گی نا کوئی ایک بات تو ان کو اچھی لگے گی اگر صبح سمر جائے تو آپ کی جو ہے خدا اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے اللہ میں خوش ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جان کو بچائے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے رڈی جی چینل کی طرف سے میں آپ سے اجازت چاہوں گی خدا حافظ ہوجد ہے بلک لائے بلک لائے جیرہا خرمорд جیرہا خرا بھی کیا sobre